اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ملحبا اسلام سر سوال الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اچھے کیا اچھا رہا ہے آپ کی لائف میں کیسی جاری آپ کی لائف سر بس میں بتانے سکتے لائف کا اللہ کا شکریہ سر جو بھی لیکن سر بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں سر اتنی مطلب بہت مشکل سے آپ سے داد کرنے کا موقع مل رہا ہے سر میں انڈیا سر سر میں بہت زیادہ پریشان کی بہت زیادہ پریشان کی بہت زیادہ بہت زیادہ سر میں خود میڈکل سٹوڈینٹ ہوسا اور اس کے لئے میں خود گورنمنٹ جو امپلوئی ہوں اللہ کا شکریہ سب کچھ ٹھیک سر جیسے شاہدی ہوئی سر اس کے پاس میں بہت زیادہ میڈکلی ڈپ داؤن ہونے لگیا سر مجھے بہت زیادہ اور بہت زیادہ ساتی دوں سر میں بہت زیادہ میڈی نیگٹیف تھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کی بہت زیادہ ٹینس ہو جانا سر میں نے شادی سے پلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی اپنے پیرنٹس میں کوئی لڑائی جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہی سکول انوارمنٹ تھا اور سر جیسے شادی ہوئی شادیگی پر بلکل میرا جو انوز والا جو ہے وہ بلکل اپوزر ہے مطلب ان لوگوں کو میری ہر چیز سے پابلہ میرے جوب سے جو بھی ہے سر شادی سے پہل ہم نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں جوب کرتی ہوں اور پھر میرا جو بھی ہے سر لیکن سر اب ان سب چیزوں سے پابلوم ہوتی ہے سر میں ویسپ میں آور تھے ان کی ناگے تھے چھوٹ پرشن تو میں شو سے ہوں سر لیکن سر اتنا نہیں تھا اب تو سر مجھے فیار آف ڈیمتی ہاں ہونے لگے سر ریگولر مجھے پینے سر ایک ساتھ ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں مجھے ڈڑڑ لگنے لگیا سر اماں جیسے میں نماز کر رہی ہوں تو نماز میں کتے ناغب رہا ہے بس جیسے کچھ ہو جانا ہے میچے اترے اور سر ان کو سائل انٹیز آگیا اس وقت میں ہی ان کے ساتھ کی میں ہی ان کو ہسپٹل لیکھے گئے سر شاید پرسٹ ایسا تھا جو میں نے اتنا کنیب سے دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ در گئی کہ مجھے جب سے ہنٹرٹیک فو بیا ہو گیا کہ مجھے کچھ ہو جانا ہے اور سر اس کے علاوہ جب یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں تو ایک بچانس میکنیزم مجھے میں ڈبلہ ہوا وہ کل ٹکس والا پھر میں بارزار بریتھ کو خوالڈ کر لیتی مطلب میں دی بریتھ میں بریتھ کو بہت زیادہ خوالڈ کر لیتی اس کی بسے مجھے سپوکیشن ہوتا ہے مہم پھر میں نے سائٹکٹر کو بھی بکھانے کا سوچا تھا ساتھ انٹریکٹر تو پہلے تو میں چلی گئی تھی ایک بار میں تلس آئینا میں اور میں نے مجھے سارے میڈیسلس کی دی بات میں نے میڈیسلس بجیرہ کچھ میڈی میں نے کپکو سمجھا ہے کہ ہم ہم کپ میڈیسلس کی دی میڈیسلس کی دی تو ایسا نہیں گرنا ہے کپو ٹھیک کرنا ہے کچھ سے کوپک کرنا ہے اور سار بھی یہ کنڈیشن آگئی ہے انفرک میری میری شلیک کی بات بان تو سار ایسے دھاؤ پر آ چکے کہ ایساں بیورس کا چل رہا ہے میرا میری شاہدی کو تقدیم ان لگیسلس بان منت سار ایساں میرے کمپیٹ ہوئے گی میرے پیرنٹس نے کس طرح سے مجھے ایساں بیورس کا بھی سار سب سے بڑی بہت زیادہ آور تنکرز گرنے لگ گئی سار میں اکھیلی رہتی ہوں مجھے ڈیپریشن انجیٹی سار کس کس مجھے سار میں اللہ کی طرف اپنا زہن لگا پا رہی ہوں میں کوئی اپنا اپنا دیگنی بہت کچھ کھا رہی ہوں اور پک میں اپنی جاپ پہ دنی جا پا رہی ہوں میں اپنا زیادہ سے دستر بوچھو کیا مجھے مجھے اور بس پر سب سے دکھئی ہی کہ میں نماز نہیں پرکتی ساں میں بہت پرشاہ مجھے جیسے اور کوئی چیز بس میں وقتی تکس سے بہت پریشان ہو سار میں بار بار کچھ بیتھولڈ کر لے گوں بس کچھ ہو جائے گا بھی کچھ ہو جائے گا بس ابھی دم نکرنے والا ہے اگر باتھین کرنے جا رہی ہوں تو بھی اسی لگتا ہے کہ بس مر جاؤں تہہی ہی بھی جانے کے نام سے کتنا خوف آتا ہے اور کسی کی بھی دیکھت کی سمجھوں گی نا سار انٹریکٹ اگر وہ کسی وہ مستر ریلیٹیت نہیں ہے پرسن کوئی اپٹریس بھی ہے تو پس مجھے بہت پینشن ہو جائے گی کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا ہم 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 خوف کو لے کے بہت زیادہ سار کانشیس ہوں ہم ہم جی سو ہم ہم اور کچیز نہیں سار بس یہ ہی ہم سار میں نے اپنے شوہر کو بھی بہت بار کم جانے کی پوشش کی تھی ہم ہم پی آپ کی سب کی وجہ سے بہت زیادہ مانٹری دسترک ہو رہے ہیں بہت سار ان کو فرق نہیں پڑھتا ہے سب کی سے ان سے پیرنٹس تو سب کی ہوتے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میری ممی تم سے زیادہ پرائے ہوگی میں کبھی نہیں کہا کہ آپ ممہ کو چھوڑے میں تو بلکہ خود کہتی ہوں بہت سار ان کے ایک پابلہ میں کہ وہ جاوب نہیں کہنا چاہتے ہیں جب سے میری جاوب لگیے نا وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں میرا جاوب پاسٹنگ ہوئی وہ کافی دور ان کی ممی رہے وہ ان کو بہت برین گوش کرتی ہو کہ دیکھ تمہیں مناغ رہا تھا ایسے ہوں جھاڑی رڑی کی ساتھ ہی مجھے اور اب تم دیکھ رہے ہوں اس کا انجام ان کو ایک کیپیکل ہاؤس ویٹ چاہیے تھے یہ چیزیں یہ چیزیں کہیں گے بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ سینسٹیف ہوگی اور زیادہ اور تھی میری فورس پرہ مائنڈسٹ چینج کرتے رکھ جائے ٹھیک ہوگا اچھا میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی سے پہلے آپ کی لائف بلکل ٹھیک تھی مسئلہ صرف نیگیٹیو تھنکنگ اور آور تھنکنگ کا تھا جی سو اب شادی کے بعد جو آپ نے ایک مائریڈ لائف کا اپنے مائنڈ میں ڈرو کیا تھا تو یقیناً آپ کو وہ لائف تو ملی نہیں اور جو آپ کو ملی ٹوٹیوز کے اپنینڈ تھی اب آپ کو اگر ایک پارٹنر آپ کا جو ہے وہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی زندگی نہیں ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ریلیشن کو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ریلیشن جو ہے عالموس طلاق تک آ گیا ایک عورت طلاق کی بات طبیع کرتی ہے جب وہ اپنے اندر سے ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ لگا چکی ہوتی ہے مرد اگر طلاق کی بات کرتا تو مطلب اتنا زیادہ اس نے سوچا نہیں ہوتا اس بارے میں عورت جب سوچتی ہے تو وہ بہت ان ڈیپتھ ہو کے سوچتی ہے اس سپیسیفک ٹاپک کو کسی کو اپنانے کے لیے کسی کو چھوڑنے کے لیے ہل دو کہ اپنانے میں وہ کام ٹائم لیتی ہے آپ نے جتنی پرابلمز بتائی ہیں آپ کو خود انٹرنلی یہی لگ رہا ہے کہ ان کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو شاید میری زندگی اس سے بہتر ہو جائے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں سے نہیں سر آپ اس رشتے سے باگنا چاہ رہی ہیں نہیں سر میں نے ان کو پھر ترہاں سے سمجھانے بھی کوشش کی ہے اچھا آپ کی لب میں رشتی میرے فیملی والوں نے نہیں سر لب ان کی طرف سے تھا آپ کی طرف سے نہیں تھا جی سر صرف ہم نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا شروع میں کہ ان کی جاب ممہ پرنے سب کچھ رکلیئر کر آتا کہ دیکھیں گارمنٹ جاب ہے اور لڑکی جاب پڑے گی سر کیونکہ میں میڈل فیملی سے ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرے پپا خود ہرٹ کے پیشنٹ ہے تو انہوں نے مجھے اس طرح سے آج اس مقام پر لایا ہے سر میں ایسے نہیں چھوڑ سکھی جاب اور گارمنٹ جاب اور میں ابھی بہت اچھی اس پر میں میڈیکل آفیسر بن گئی تو وہ چیز انہیں اچھی نہیں لکھتی وہ کہتے ہیں کہ تم اسے زیادہ کم آ رہی ہے اللہ جانتا ہے میں نے کبھی یہاں تک کہ میں آپ کو سیلری بھی پوری ان کو ہی چانس پر کرتی ایک روپا میں اپنے پاس پر رکھتی انہیں اتراز کا کہ تم اپنے پیرنٹسی مدد نہیں کرو انہیں اتراز کا میں نے ماما پپا کی بھی مدد نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ شوہر ہے آپ لیجیے اور آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ انہیں کی ہلپ کر دیجے بیٹسر کیا بولتے ہیں انہیں سینڈی شادی کو بھی وینئر کمپلیٹ ہوئے سینڈی شادی نہیں ہوا بی بی بھی بگر اکارڈنگ ڈو میڈیکل تو ہو جاتا ہے وینئر میں بٹ مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے جو معاملات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ اگر آپ ایک لائف کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر سب سے بڑا جو پروو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایگری ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہماری لائف کو آگے بڑھانے والا یعنی کہ بچہ یا بچی اس دنیا میں آئے اچھا آپ کی ہزبرن کے آپ کی طرف سے کیا اعتراضات ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو دیکھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے جو آپ چھوڑ دیں سر پشاہتے ہیں کہ تم میرے گھر چلو تم میرے گھر چلو اور ایک ٹپیکل ہاؤس ویٹ بن کے رہنا ہے تمہیں جیسے میری ممی کہا ہے وہ تمہیں کہنا ہے اگر ممی نے کہا ہے کہ یہ دن ہو تو تمہیں اس کو دینے کہنا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں چل چلوں گی سر اس میں کوئی پرابلم نہیں سر موسٹلی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک کام کاج کو ہوتے ہیں جبکہ میں نے اپنی مہا مدرنگوں کو کہا تھا کہ میں میک کا بھی انتظام کروا دیں گی کھانا میں میری ہی سر دونوں ہی بہت پیار آ رہے ہیں اچھا میں آپ کو husband کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا مجھے بتائیں گا آپ کی husband جو ہے وہ کس نیچر کے ہیں loving ہے caring ہے کہ جب موڈ ہوا تب ہی پیار کیا سر وہ سر caring tone ہے وہ بہت اسپیکٹر نہیں کرتے بہت بہت گنڈی لیں گے جوز کرتے ہیں سیدھے مممہ پپا کو گالی دینا مجھے گالی دینا اور وہ تھوڑا شکریہ مجال دینا ان کو نہیں اچھے لگتا کہ میں اپنی ممہ سے بات کروں آپ کی سیلی جب آ رہی ہے وہ سیلی آپ کی وہی لے رہے ہیں جی سر میں ان کو ہی دیتے اچھا ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے اور چھوٹ چھوٹی باتوں پہ آپ کو like جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ مناتے ہیں کہ آپ مناتی ہیں سر وہ تو مجھے ہر بار یہ کہتا ہے کہ میں پشتاتا ہوں تس سے شادی کر کے میں بہت زیادہ میں اسے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کہ میں نے تم جیسے شادی کری تو میں ان کو کہتی ہوں میں نہیں آئی تھی آپ کے پاس میرے بہرنس آئے تھے آپ آئے تھے تو سر میں ہی ہمیں آگے سے بول دیتی ہیں سر اسی بات نہیں وہ بھی مجھے سوری کہتا ہے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ہی ان کو راضی ہو تو اسے پلہ کی رضا کیلئے کہ نہیں وہ تمہارا شوہر ہے تو تم ان کو منانا چاہیے بھلے وہ نہ راضی کوئی بات نہیں پر کتنی بھی لڑائی ہوئے تو میں ان کا خیال لکھنا نہیں چھوڑتی اگر آپ ان کے سارے اعتراضات دور کرتی ہیں جیسے آپ جاپ چھوڑتی ہیں گریلو ٹیپیکل وائف بن جاتی ہیں نورمالی ٹیپیکل تو ورڈ اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا جو ہمارے مذہب نے کہا ہے اگر آپ ایک ویسی وائف بن جاتی ہیں تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ گھر کے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں نہیں آپ کو نہیں کیونکہ ان کے فیملی ہے نا وہ بہت نیرو مائنڈڈ ہیں وہ لو ان کا ماننا ہے میری ہرزیمین نے میری ایسا ورڈیوز کیا کہ عورت کی جو اوقات ہے نا وہ ایک دھر کے امبر ہے اور توس اوقات سے بہان اکل چکے اس طرح سے انہیں ورڈ سکرے صرف انکیاں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے صرف دھر والے کتنے اچھا لڑکا دیکھیں آپ کو پیتا ہے جب تک ہم اسے ساتھ نہیں رہتے تب تک ہم نہیں جان سکتے سامنے ہوانے پہ جب میں ان کے گھر رہے ہیں تب مجھے بتا لگا کہ انکیاں فیملی کو بلکل عزت نہیں دیتے ہیں مطلب عورت کا یہ ہے ان کیا کہ صرف تو انہیں چولا چوکا سمالنا ہے دونوں وقتی روٹی کھانے بچے ویدہ درنے اس کے علاوہ کوئی لائف نہیں ہے آپ کی نزدیک ایک عورت کی عزت سے کیا مراد ہے میں نے جیسے اپنے گھر میں دیکھا ہے تو ممہ پپا بہت زیادہ پیار سے رہتے ہیں اس کے پیار سے کھانا بھی گلاتے ہیں پپا بہت ممہ کی عزت کردے میں آشتر نہیں دیکھا اسے گندوڑ یوز کردے کہ تیرا بات تیری ماں ایسی کبھی پپا نے ممہ کے میرے ہزبین سب سے بڑی خلق یہ ہے میں ہم ہم ہر بی بی میں ہر 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 پرسنٹ کو اپ بی لڑائی ہوئی تب بھی میں کو یہ کہ دیکھئے ہم دونوں بھی بات ہے آپ دونوں تک رہے گی ادر وی تیسرے تک جائے ہمارا ریزیزن لے گا لائف کا تو ایسا مت کریے ہزبین کی طرح سے تھر پرسن کو لائف میں سب وہ ہر بات ممہ کو بتات ہے ممی کو بتات ہے ابھی شاید آپ نے دو میسج پر ڈالے تھے کی طبیعت خراب ہے تو گھر کے کاموں میں ہلپ کر کر نا لائف دی ایسا ہی میری تک خراب تھی مجھے میرا کیم تھا تب مجھے جانے تھا آج وجھے اور میرا آنے 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 کھانا 7 سوڑی 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 ممی آج مجھے کام بتا کر گئی کہ ممی آنے دونہ میرے دھر گرم مدد کر ممی کہتی ان کی دیکھ دیکھ لے تو جس طرح سے مطلب میں بتا کی نہیں سکتی جس ممی 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 اپنے بیرنٹس میں ایک ہی ہوں بیرنٹس کیا حال ہوتا ہوگا مجھے بیرنٹس آپ اپنی ساری باتیں اپنی ماما کو بتاتی ہیں سر میں ابھی تک نہیں کبھائی تھا لیکن انہوں نے مجھ سے کہ تم رازے خوش ہی الگ ہو جاؤ مجھ سے میں نہیں تھا سکت تمہارے ساتھ ہے سر میں نے جب میں سمجھ کہ دیکھ آپ مت وہ اگر آدمی دن بر گھر میں رہتا ہے خالی دی مان شیطان کا گھر ہوتا ہے پورے دن سے بھر میں رہتا ہے بیو دیکھتے اور ممی سے باتے کرتے تو میں کہ آپ تھوڑا بہار جائیں تھوڑا سا بہار جائیں کہ آپ مائن ڈائیو ڈھو گا آپ پورے بہت سا 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 بہت زیادی کو چھوڑی اتنا کہ بس موت خیال آتے رہتے ممہ کو نہیں بتا سا سا میں کسی کو نہیں بتا سا 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 میں سا 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 رہ کسی سا رہ رہ سا میں ہر بار اپنے آپ کو روک لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سب خیل کرے گا انشاءاللہ اچھا آپ ویلنگ ہیں کہ اگر آپ کے حزبن نہیں بدل رہے تو آپ خود کو بدل رہے بلکل سب آرائٹ اچھا دو سنیریوز ہو سکتے ہیں ایک تو آپ جیسا آپ نے بتایا اس سنیریو میں تو موسٹلی فرسٹ اپروچ جو ہوتی ہے وہ تیت طلاق ٹھیک ہے نورملی ہمارے پیرنٹس وان سائیڈی ڈیسیئن کرتے ہیں اور طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کبھی بھی فرسٹ پریارٹی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ساری چیزیں جو ہے نا موسٹ پرابلی خود بھی اپنے ہاتھوں سے بھی خراب کر لیں ٹھیک ہے اور آپ کے حزبن کی یہ بات جانے ان جانے میں جیسے بھی انہوں نے کیا ہے بلکل ٹھیک کی ہے کہ عورت کی اصل عزت اور اس کا مقام گھر پر ہے آپ جتنا زیادہ ان کو گھر میں چھوڑیں گی اتنی زیادہ آپ بھی کھو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو اگر جوب چھوڑنا بھی پڑتی ہے تو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک طرف گھر بچانا ہے اور ایک طرف آپ نے جوب بچانی ہے ٹھیک ہے یہ میرا ایک ڈیسیئن ہے اور آپ ہیں سینسٹیو ٹھیک ہے آپ کو خود پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے دیکھیں میں نہیں کہتا کہ آپ کسی ایسے مرد کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو مارتا ہے یا جو آپ کو ڈانٹتا ہے یا جو آپ کو کچھ بھی کرتا ہے پٹ اگر دو لوگوں میں سے کسی ایک لوگ ایک انسان کو اس رشتے کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا پڑے تو میرے خیال سے یہ سودا جو ہے نا وہ گھاٹے کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ انسان کے پروفٹ کا سودا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سودے میں بہت جلدی کر رہے ہیں ون یئر اس آباؤٹ نتھنگ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا اور آپ سپینڈ کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے ہزبنڈ سے بات کریں اور ایک بات یاد رکھی گا جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا وہ آپ کے بلیفز تھے وہ آپ کی ایکسپیرینسز تھے انہوں نے آپ کو ایک بلیفز سسٹم جو ہے نا وہ ڈیویلپ کیا اور اس بلیفز سسٹم نے آپ کا ایک مائنڈسیٹ ڈیویلپ کیا اسی طرح ہی آپ کے ہزبنڈ نے ایک انْوائرمنٹ دیکھا اور اس انوائرمنٹ سے کچھ ایکسپیرینسز سیکھے ان ایکسپیرینسز سے انہوں نے ایک بلیفز سسٹم اور ایک مائنڈسیٹ ڈیویلپ کیا اب دونوں کا مائنڈسیٹ ملے گا تو ایک تیسرا مائنسٹ بنے گا جو آپ کی اولاد کی صورت میں اس دنیا میں آئے گا میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں بہت سے ایسے اگر معاملہ صرف مرد کا ہونا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرد وقت کے ساتھ صدر بھی جاتا ہے اور وقت کے ساتھ بدل بھی جاتا ہے میرے کچھ سالوں بعد آپ اس بات کو ریلائز کریں گی ابھی آپ کی جو باڈی ہے نا most probably وہ ایک negative vibes دے رہی ہے اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا بہت دیر تک وہ آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا میرے پاس ایک ایسی لڑکی نے رابطہ کیا جس کا ایم شور کہ آپ کا husband ایسا نہیں کرتا ہوگا ان کی love marriage ہوئی love marriage کے بعد اس کا شہر اسے روزانہ مارتا تھا روزانہ ایسے ہی اپنی والدہ کے پیچھے لگ کے یا اپنے چھوٹے مٹے جو ہے نا وہ گھریلو جگروں کی وجہ سے کرتا تھا تھوڑا سا اس بندے کا جیسے مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ out of country چلا گیا وہ out of country گیا وہاں اس نے جا کے لڑکیوں کے ساتھ affairs کرنا شروع کر دیا اس لڑکی کو اتنا mentally جو ہے نا اس نے torture کیا اور ابھی اس کی شادی کو صرف date سے دو سال ہوا تھا اس نے میرے سے رابطہ کیا and she was like اس کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹے طلاق لے لو اس کے گھر والوں نے کہا جی تم بھی طلاق دے دو اور وہ لڑکا بھی طلاق دینے تک آ چکا تھا جیسے آپ کے husband نے کہا وہ تو خیر بہت آگے جا چکا تھا اس لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے جو ہے نا میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ میری بات کو 110% سمجھتی ہیں تو میں آپ کو جو idea دوں مطبق مشورہ دوں گا وہ یہی دوں گا جیسے میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں میں نے کہا صرف ایک سال ایک سال اپنے آپ کو اس environment میں ڈالیں جس environment میں وہ پلا بڑھا اگر آپ کی زندگی کا ایک سال آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو آپ کبھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا یا کبھی مجھ سے دوبارہ کوچنگ لے کے رابطہ کر لیجئے گا اور بتا دیجئے گا اس ایک سال میں کیا کیا صورت اس لڑکی نے وہ ہزار غلط کام کرتا تھا وہ اس کو نہیں روکتی تھی اس صرف اپنا link اپنے اللہ سے بنا لیا اس نے پوری دنیا میں جو سب سے strong power ہے آپ کے اندر that is your subconscious power آپ کی subconscious کی power آپ کے اللہ سے جا کے کائنات سے جا کے direct ملتی ہے اور آپ کو جو چاہیے وہ خود بخود آپ تک پہنچ جاتا ہے اس لڑکی نے ایک strong image develop کیا اس نے کہا کہ میں ایک life دیکھتی ہوں جس میں میں میرا husband اور ہمارے بچے ایک garden میں کھیل رہے ہیں اب دیکھنے کو یہ کتنا simple ہے تو قدرت نے اس کو وہی سب دے دیا اور صرف تین سال کے عرصے میں اس لڑکی کی زندگی بدل گئی ایک لڑکے اور لڑکی نے love marriage کی لڑکا بڑا sensitive تھا لڑکی بہت بڑی جانا وہ زبان دراز تھی بس زبان تھی زرہ زرہ بات پہ گالیاں دینا شروع کر دیتی لڑکے کو یہ چیزیں پہلے نہیں پتا تھی جیسے آپ نے کہا کہ ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس لڑکے نے اپنے آپ کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ زرہ زرہ بات ہوتی لڑائی جگڑا گالیاں اس کا گریبان پکڑتی اسے گالیاں دینا شروع باہت باگ کے نکل جاتی وہ لڑکی اور وہ لڑکا جب اس چیز کو سوچتا اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرتا کس سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتا تھا لوگوں نے دیکھا اسے سارا معاملہ ان کا بھی طلاق تک پہنچ گیا تھا تب ایک بند نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں نے خود کو بدلنا اس نے خود کو بدلا تو ریلیشنشپ خود با خود سٹیبل ہو گیا آج اس سوسائیٹی میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اگری ہی نہیں ہے خود کو بدلنے کے لیے یہ انیشیٹیو آپ کو لینا پڑے گا یہ سٹارٹ آپ کو کرنا پڑے گا ضروری نہیں جو آپ نے گھر میں دیکھا وہی سب سچ تھا اور ضروری نہیں جو آپ کے ہزبنڈ نے گھر میں دیکھا وہی سب سچ تھا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آٹ آف سٹیٹ ہو کے سوچنا ہے ہمیں آٹ آف باڈی ہو کے سوچنا ہے آپ ایزا تھرڈ پرشن دیکھیں آپ ایزا نیوٹرلز دیکھیں ایم شور کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی گلتیاں نظر آئیں گی ابھی آپ کو اپنی گلتیاں نظر نہیں آئیں گی اگر آپ کے اندرے ذرا سی بھی نیگٹیوٹی ہے نا بلیم وہ نیگٹیوٹی ریپل ایفیکٹ کرتی ہے مطلب جس کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ نیگٹیو ہو جائے گا جیسے کمرے میں آپ کوئی سمیل چھڑکتے ہیں تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے اسی طرح ہماری باڈی کی نیگٹیو وائبز ہوتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ڈیوورس ہو حالدو یو آر آئیڈیل اور پرفیکٹ وائب جس طرح آپ نے کہا ہے ایک آئیڈیل اور ایک پرفیکٹ وائب جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اپنے شہر کو آئیڈیل اور پرفیکٹ وائبز ہوتی ہے جی بہتا ہے سہا ابھی ڈیوورس ہونا ہوتا ہے نا تو بہترائی دو گئی تھی نا ابھی ہو جائے گا میں نے پپا کو بولا نہیں میں ایک موقع اور دوں گی صرف ہم دونوں نے پھر بات کری سب کچھ ٹھیک ہو گیا صرف ابھی بھی وہی آگے سے کر رہے ہیں کہ تم شریف کے ساب سے الگ ہو جائیں لیکن ابھی بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو یہ بولا میں پپا ایک موقع اور دوں گی ایک موقع وہ ایک موقع ایک سال کا ہونا چاہیے اس ایک سال میں آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بچہ نہیں پیدا کرنا اگر قدرت کی ہے تو آپ کو لازمان بچہ پیدا کرنا ٹھیک ہے نورملی کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی کوچ کے پاس جاتے ہیں کسی بھی میریج کانسل کے لنگ کے لیے بندے کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلا مشورہ کہہ دیتا ہے بچہ پیدا نہ کریں سو ایٹس مین کہ اگر آپ بچہ نہیں پیدا کر رہے سو دیر ایسا سیکنڈ تھوٹ تو وہ سیکنڈ تھوٹ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ پس تھوٹ پر ایمپلیمنٹیشنز نہیں کرنے دے گا آپ بچہ پیدا کریں اپنی زندگی کو بہتر کریں میں نے بڑے ایسے گھروں کو بنتے دیکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس معاملے کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر سکتی ہیں بس آپ گھر میں رہیں اور خود پر کام کریں ٹھیک ہے اگر کبھی ایک انسان آپ سے پیار کرتا ہے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں جو عورت مرد کا غصہ نہیں برداشت کر سکتی اسے کوئی حق نہیں کہ وہ مرد کی محبت بھی برداشت کریں جو چیز زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر مرد میں اللہ نے غصہ زیادہ رکھا ہے تو اللہ نے مرد میں محبت بھی زیادہ رکھی ہے بس آپ کو اس کی محبت کو جیتنا ہے آپ کو اس کے غصے تھوڑے سے غصے میں بہت محبت کو تلاشنا ہے میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے شہروں کی مارے بھی کھائیں بٹ وہ پھر بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہی مرد آج ان کے پیسے چلتے ہیں کہ نہیں جو ہماری بیوی کہے گی وہی ہوگا آپ کچھ کہہ رہی تھی بچپن میں امی کہتی تھی جو گالی دیتا ہے امی بچپن میں کہتی تھی جو گالی دیتا ہے ایک سکت میں آپ کو یہاں ایک بات کرتا ہوں ہمارا ٹائم بھی شورٹ ہو گیا تو پہنچنے والے ہم کنکلیون تک میں یہ کہتا ہوں بچپن میں امی کہتی تھی نا جو گالی دیتا ہے اس تک ہی پہنچ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا وقت تو دیں اور کل کو جب بچے ہو جائیں گے جیسے ماں باپ جیسے فادر اگر سگرٹ پیتا ہے تو وہ اکثر سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کے سامنے سگرٹ نہ پیوں تو آج وہ گالیاں اگر دے رہا ہے اس نے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھا تو وہ گالیاں دے رہا ہے تو meanwhile I'm sure دیکھیں اچھی عورت کیا ہے اچھی عورت کی definition کیا ہے جو برے مرد کو اچھا کرتے ٹھیک ہے وہ تو بری عورت ہے جو برے مرد کو چھوڑ کے چلی ٹھیک ہے اچھی عورت ہمیشہ برے مرد کو اچھا کرتی ہے اگر ایک عورت برے مرد کو اچھا نہیں کر سکتی تو وہ اچھی کیسے ہوگی ٹھیک ہے اگر ایک اچھا مرد جو ہے وہ بری عورت کو اچھا نہیں کر سکتا تو وہ اچھا آلدھو کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے یہ سو میں سے صرف ایک پرشنٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک عورت چاہے تو وہ سو میں سے 99 مرد بورے مردوں کو اچھا کر سکتی ہے اب ایک بات یاد رکھیں ان کی جو والدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے وہ بھی ماں ہیں اور جو ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کے معاملے میں تھوڑی سی انسکیور ہوتی ہے تھوڑا سا ڈڑتی ہے ام شور کہ آپ یہ جواب وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جب آپ ان سے نکل جائیں گے عورت کی اصل عزت اصل مقام سچ میں اس کا گھر ہی ہے کیونکہ دین اسلام نے یہ بات کہہ دی ہے میرے خیال سے آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ جواب کریں تو پھر چھوڑ دیں ساری چیزیں جب جواب کر کے آپ نے سارے پیسے ہی انہی کو دینے ہیں تھوڑا پپا پپا کی طرف سے کیا اعتراض پپا جو میں کیا بتاؤں دے پپا بہت زیادہ بیٹھے میں نے میرے ہزبن کو بلے بیٹھا یہ چیز کہ اگر آپ نے سو شادی کرنے تب جب وہ بہر دشتہ لے کر آئے تو ماما بہت میں ہم لوگیں مٹیں کر رائی تھی تب میں نے پسٹ بات یہی رکھی تھی کہ آپ میرا گھر دیکھ لجے کہ ایسا ماما بہت میں یہاں سے بٹھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھو دیا کہ میں ماما بہت میں بہت بولی کچھ پر نی تو پلیس تھوڑی سا مدد کرنے دیجے گا تو انہوں نے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر انہوں نے کہتا ہے کہ ماما بہت میں آپ کیا بتاؤں کہ ماما بہت میں میری وجہ سے دھرٹک نہیں بنایا ہے وہ تین شیڈ میں رہتے ہیں ماما بہت میں م superior Termallon میں ج Site وہ تین شیڈ میں رہتے ہیں وہ انہوں نے جو بھولی آتی ہے تو ا معنیوں نےäs Resource پر اب کچوت مثلا کچھ مجھے اٹھوڑا مدد کرنے دیجے صرف dressing پر میں جو آپ کہیں گے صرف کہ 내년 میں بھول نہیں بھولے کچھ بھی نہیں نے کہیں آپ نےůđ دیلのは اس کے لب تک تو مجھے 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 nگ بunivers قرید 이라는 آرون اسے چھوٹے سسٹر ایکسپائر ہو چیزی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے میں ہوں اگر اللہ تعالی نے مجھے سکابل کیا ہے تو پلیس تھوڑی سے مدد کرنے دیجئے مجھے اب ایک انسان نہیں کرنے دے رہا تو پھر کیا کریں سر میں تو اس میں بھی تیار ہوں لیکن مجھے ملنے سے تو مت رکھو مممہ اپسے ان کو تو ملنے سے منامت کرو تو مجھے ملنے ہی نہیں دیتے ہیں آج اتنی مشکل سے بھر چھوڑا صرف اس حضر سے کہ اپنے پیرنٹ سے بیٹھ کر بات کرنا کہ وہ راج رشیل سے کچھ ختم کرنے لیکن میں نے اپنے مممہ پسیل سے کہا کہ میں پرہنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ ایک ڈیسیئن کر لیں چھوڑ دیں ایسے انسان کو ایسے انسان کو پھر چھوڑ دیں پھر ٹھیک ہے دیکھیں جو بندہ آپ کے ماما پاپا سے آپ کو ملنے نہیں دیتا یہ چیز کسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ ایک بیٹی کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں اور یہ میں سب اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری پرسٹ پریارٹی تھی کہ آپ اپنا پورا زور لگائیں لیکن آپ کے اندر ایک سیکنڈ تھوڑ بھی ہے جو آپ کو بہت الجاہ رہا ہے ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف آپ کا شہر ہے ٹھیک ہے پھر اگر ایک انسان اسی چیز پہ ہے کہ ماں باپ سے فیصلہ کر لو سو دن فیصلہ کر لیں آپ ٹھیک ہے don't think any second thought اللہ تعالیٰ سے مجھے بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری میری مدد سے کوئی آپ کو اچھا فیصلے تک پہنچا جائے I am sure کہ آپ نے مجھ سے contact ہی فیصلے کے لئے کیا تھا کہ آپ کوئی فیصلہ چاہتی تھی میں اب تک یہی کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ کو کسی طرح convince کر سکوں لیکن convincing والے حالات نہیں ہیں پیچھ میں آپ کی بات carding sir میری جو mental problem موری سے اگر مجھے fear of death آپ ایک آپ ایک environment میں ہیں اور ایسے environment میں ہیں جو صرف آپ کو depression دے رہا ہے آپ جب اس environment سے نکل جائیں گی obviously آپ ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے مسئلے کا حل گولیاں یا کچھ بھی نہیں ہے اور صرف آپ کی یہ situation ہے اور آج ہی decide کریں اور آج ہی جو ہے وہ بھائی سے کہیں کہ چھوڑ دو مجھے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا بھائی یہ تو نہیں ہوتا سہر چھوڑ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی دیکھیں پھر آپ پھر آپ خود کو کیوں confuse کر رہے ہیں اگر آپ ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تو پھر خود کو کیوں confuse کر رہے ہیں آپ کا main problem ہے آپ sensitive ہیں آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تو پھر میرے پہلے والی option پہ آ جائیں مان لیں میری اس بات کو خود پہ کام کریں خود پہ investment کریں جیسے آپ کے husband چاہتے ہیں ایک بار ویسا کر کے تو دیکھ لیں تھوڑے سے چھپ چھپا کے آپ ماں باپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر کچھ دیر نہیں بھی ملتے ماں باپ سے تو 800 کے کوئی بات نہیں پیار سے محبت سے ماں باپ کو سمجھائیں ہر چیز آپ کے ہو جائے گی لیکن ایک بار آپ job چھوڑیں خود کو ذرا جو ہے نا وہ اس بندے کو ذرا کام کرنے دے وہ تھوڑا باہر نکلے گا تو وہ صرف ماں کی سن رہا ہے پھر وہ environment کو دیکھے گا جب وہ environment کو دیکھے گا آپ کو دوبارہ job بھی مل جائے گی ہر چیز مل جائے گی گھر میں رہا کے آپ ٹویشن بھی پڑھا سکتے ہیں گھر میں رہا کے آپ online کام بھی کر سکتے ہیں ایک laptop لے لیں mobile لے لیں کچھ بھی آپ online start کر سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس پوری potential ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے چھپ چھپائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھائی چودہ سال کا ہے تو اس کو کہیں online earning start کر دیں ٹھیک ہے چودہ سال کے بچے بہت کچھ کر دیتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا چودہ سال کے عمر میں سو انسان جب حالاتوں سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے میں نے آپ کو دونوں options دیں اور دونوں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے اندر جھانک کر دیکھا اور مسئلہ صرف اور صرف آپ کے اندر ہے کہ آپ confused ہیں کیونکہ آپ ایک اس personality میں ہیں کہ جس personality میں آپ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہتی ہیں تو دونوں چیزوں میں ساتھ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کا level down رہے گا دونوں میں اپنی ہو سکتا اس بات کو اپنے مدد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ husband and wife کو جو ہے وہ کرے آپ اسی پیار محبت رکھے لیکن اگر کوئی آپ کو پیار نہیں دیتا تو آپ اسے ضرور پیار دیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا option number one ایک سال آپ نے پورا دین ہے محبت سے دین ہے ابھی آپ کے اندر ان کے لئے بہت محبت واقعی ہے تو اس محبت سے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ جیس سکتی ہیں اللہ کا ساتھ لازمان اپنے ساتھ رکھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں ہر چیز میں ایک چیز سوچیں وقت گزر جائے گا اچھا بھی اور برا وقت تھوڑا گزرنے میں پین ضرور دیتا ہے لیکن گزر جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور جیسے آپ کے حضبان کہہ رہے ہیں فوراں سے پہلے ویسا کریں کوئی بات نہیں کر دیں ایک رسک اللہ سے لے کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں یا جوڑتے ہیں تو ان میں تیسری جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور جب دو لوگ ٹوٹتے ہیں یا توڑنا کی کوششیں کرتے ہیں یا ان میں جو تیسری طاقت ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے تو اے ام شور کہ اگر آپ جوڑنے کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جوڑے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ اچھا میری بھی ویسے چھٹی حص یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں چھوڑنے والی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو ذرا ایک دفعہ پڑھا لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس رشتے کو ختم نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہمیشہ اپنا بہت زیادہ آپ پھر کیا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اور بس دعا کر دیجئے گا ہمارے بھی جزار کرلے جزار کرلے سر اور بہت آپ فری کوچنگ کے لیے ڈیزرونگ نہیں تھے لیکن آپ کو پھر بھی جو ہے نا ہم نے زوم میٹنگ میں انوائٹ کیا کیونکہ آپ انڈیا سے تھی اور انڈیا سے جو ہے نا وہ ہماری پیمنٹ کا ایشہ رہتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم نے آپ کو کر دیا لیکن جو لوگ بھی زوم میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ زوم میٹنگ جسٹ پر ڈیزرونگ کے لیے ہیں جو ہے نا تھوڑا سا ذرا یہ جو شوروم کے مالکس ہیں ہوتلز کے مالکس ہیں بزنس منز ہیں آپ کائنڈلی آپ ذرا تھوڑے سے جو ہے نا وہ پیسے خرچ لیں اگر نہیں خرچ سکتے تو پھر پیسے بچائیں آپ کی پیسے آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں تینکیس و مچ آپ نے اتنا زیادہ ٹائم دیا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اور دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ